بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں لہو بجٹ ریسپی آج ہم دال اور آلو سے بنائیں گے زبردست کباب یہ بہت ہی زبردست اور ڈلیشیس ریسپی ہے صرف دو آلو سے اور ایک گلاس دال سے ہم بنائیں گے یہ زبردست کباب تو ویڈیو کو آپ لوگ آنے تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دال کو ہم بوائل کریں گے اس میں ہم ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ اور نامک حضب زائی کا عدار چینی اور تیز پتے ہم شامل کریں گے جب ہم دال کو بوائل کریں گے یہاں پر میں ون میڈیوم آنین لے رہی ہوں گارلک اور گرین چلیز میں یہاں پر اچھی فریور کے لئے لے رہی ہوں اور یہاں پر صرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ ایک کلاس دال میں یوز کر رہی ہوں اور اسے ہم دیر سارے کباب پرائیں گے تو کوکر میں ہم دال کو ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ان سپائسز کو بھی ایٹ کریں گے سپائسز کے ساتھ ساتھ ہم پیاس کو بھی ایٹ کریں گے گارلک کو بھی ایٹ کریں گے اور گرین چلیز کو بھی ایٹ کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم پیاس بھی ایٹ کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں پانی ایڈ کر رہی ہوں دال کے ساتھ تھا کہ دال جو ہے وہ وائل ہو جائے تو ایک کلاس دال ہے تو سیون کلاس میں یہاں پر پانی ایڈ کر چکی ہوں اور ابھی ہم اسے چولے پہ چڑھائیں گے ککر کو ہم نے کور کر دیا ہے اور دس منٹ کے بعد جب ہم نے چیک کیا تو ہمارا جو دال تھا وہ بالکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک دوسرے ڈیش میں ہم نے دال کو نکال دیا ہے جب یہ ٹنڈہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے آنین اور وہ بھی چوپ آنین میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں دوبارہ ہم one میڈیم آنین میں ایڈ کر رہی ہوں آنین کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر two boiled potatoes ایڈ کریں گے اسے بھی ہم mash کریں گے میں نے دو potatoes یہاں پر ایڈ کر دیے ہیں اور ساتھ میں اگر چکن ہے boiled chicken آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر beef ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو کباب ہیں مکسچر کو ایڈ کریں گے ان تمام انکریڈینٹس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور سپائسز ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ بہت ہی لائٹ ریسپی ہے اور بہت ہی ڈلیشیس ریسپی ہے سمپل ریسپی ہے تو آپ لوگ اسی ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر ہم اپنا بیٹر بنا رہے ہیں اس کی ہم مکسنگ کر رہے ہیں جب یہ بن جائے تو پھر ہم کباب بنائیں گے تو یہاں پر ہمارا پیٹر بلکل ریدی ہے ابھی ہم آئل کو گریس کریں گے آئل سے اور ساتھ میں ہم کباب بنائیں گے تو میں یہاں پر کباب بنا رہی ہوں اور کباب بنانے کے بعد آپ لوگ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور لارک بھی آپ لوگ فرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو کباب ہیں وہ بہت ہی آسانی سے اور جلدی جلدی سے بن رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ڈال اور بیٹر ہے دال اور آلو کا جو بیٹر ہے وہ بہت ہی بردست بنا ہے تو یہاں پر ابھی ہم کباب بنا رہے ہیں بہت چیزہ بردست اور جلدی جلدی ہمارے کباب بن رہے تھے تو آپ لوگ ان سیپس کو ضرور فالو کریں تو یہاں پر ہمارے جو کباب ہے وہ بالکل ریڈی ہے آپ لوگ اسے فریز بھی کر کے پھر فرائی بھی کر سکتے ہے اور اگر نہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹ بھی فرائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک دوسرے ڈش میں ہم میں یہاں پر صرف ایک ہی انڈا لے رہی ہوں اور اس کو ہم بیٹ کریں گے اچھا طریقے سے اس کی بیٹنگ کریں گے جب یہ انڈا بیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس ہی انڈے کو یوز کریں گے اس میں ہم کباب کو ڈپ کریں گے اور پھر ہم کباب کو فرائی کریں گے تو یہاں پر ابھی میں کباب لے رہی ہوں میں نے کباب کو فریز کیا آپ لوگ کباب فریز کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹ بھی فرائی کر سکتے ہیں میں نے فریز کیا رسیپی ہے تو آپ جلدی جلدی سے پھرسکتے ہیں کہ الانہ بچیوں سےہوں ہے ہم اسےریس اوٹ کریں گےے لور رشو ریسی پی، آپ جان سےہوں کریں جانا ہے خ smash کروں گے گے لیبنیے آسان رسیپی ہیں بہتپرام کی کباب بل CPU ٹرائے کریں گے کسیدمی کب ریسی ہو بلی اللہ حافظ